موسیقی 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 تو اسی لیے میں اخلاص کے دائرے میں رہ کر ادب کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں اپنا کام کرو ہم کو اپنا کام کرنے دو آپ اپنا کام کردو کونڈو کرات مگر نہیں یہاں میدان میں نہیں کرنا ہے میام پاٹی مام پاٹی جلسہ ceram мире آج بند ہے آرے آندرہ میں بند ہے ہم بھی بند کی تائید کرے جنیت بھی موڈ منصور بھی کرے مگر یہ شام میں بند ہوتا کیا میں ہمارے کو کوئی بولے بڑے لوگاں وہ گورنمنٹ کرنے ساں بند ہیں ملہا رات میں کتے کا پیشاپ بھی بند ہے کیا رات میں وہ بند نہیں ہوتا تم بولے تم کتے کا پیشاپ بھی اور پبلک پہ جا کے اپنے اوٹ کا مطالبہ کریں گے یہاں سے اندرہ پردیش سے وائیسار پارٹی کے بھی این پی ہیں ٹی ڈی پی کے بھی ایم پی ہیں مغجف سی ڈبل اے کا قانون پاس تو یہ تمام دونوں پارٹی کے لوگ کیا بول رہے تھے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یا دوستی کر رہے تھے یا دشمنی کر رہے تھے نہیں مالکہ ٹپل تلاک کا بل لائے گیا دونوں پارٹی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم بی جے پی کو تلاک دے رہے یا شادی کر رہے ہو ایسال اگر آ تھا کہ نہ تلاک دینا چاہ رہے نہ نگاہ میں نے واپس دینا چاہ رہے مگر کون صاف اور واضح طریقے سے چاہے ٹپل تلاک ہو چاہے سی ڈبل اے کا قانون ہو چاہے بجٹ ہو ہم بے باگ طریقے سے دلائل کو بی جے پی کی مقالفت کرتے آ رہے ہیں یہ کام ہے مائم پارٹی کر رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و قرم سے اور انگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے بھی مائم پارٹی کا کینڈیٹ کامیاب ہوا مائم پارٹی کے اب دو ایم پی ہو گئے دو ہے یہ دو یہ دو تین سو پہ پارٹی اب جن کے پاس بیس بیس تین تین ہے انہوں کیا کر رہے کہاں گیا اس پیشل سٹیٹرز کہاں گیا اس پیشل سٹیٹرز بولو میرے کو آپ کچھ نئی بات نہ ٹی ڈی پی کرتی نہ انہوں کرتے کیا کہاں کدھر گیا میں یہ اس لیے بور رہا ہوں اگر کل تمہاں ادھونی میں میرے جلسے کا پرمیشن کینسل نہیں کرتے خامتخواں املی کرے نہیں چھر خانی کرنا ہم سے پاشا چھر خانی کرے تم کاجکوری کی پھل لیے تمہارے کو گجلے ہو پی یاد رہے اب میرے کو فون کر کے کوئی بولتے اے اسد صاحب ہندوپور کیوں آتے میں لہا کیوں نہیں آنا میں لہا ہوں آن تو میرے اب باقی جاگی رہے یہاں نہیں آنا وہاں نہیں آرے پھر کہاں جانا پاشا کہاں جانا نہ تو میں کانٹریکٹر ہوں نہ میرے کو کوئی وہ ایریگیشن کا کانٹریکٹر ہوں نہ میرے پاس کوئی مہین ہے نہ میرے پاس کوئی کمپنی ہے خالی ایک ہی کام ہے گاڑی میں بیٹنا جلسے کرنا ہے ہمارے ہم پاٹی کارا جتہا لے کرنا ہمارے ہم پاٹی زندہ بار ہمارے ہم پاٹی زندہ بار اب یہ دوسروں کوئں گا کانٹریکٹر بھی ہے دولت مند بھی ہے کوڑ پتی بھی ہے تو ان کو ڈر ہوتا ان کو ان سے ڈر ہوتا ان کو ان سے ڈر ہوتا ارے تم دونوں ڈر لو ہم کو کیا کرنا ہے میرے بھائی آپ کے مائم پاٹی کو سکوٹ کرنا ہے دس تاریخ کے دن اپنے وڑ کا استعمال کرنا ہے اور آپ کو اور ایک عزام نہیں ہوں کمونل ہے فرقہ پرست ہے اصد الدین ویسی اپنی سپیچ دیتے تو ہیٹ سپیچ دیتے بھڑکا پاشن دیتے میں چالنج کر رہا ہوں میں چالنج کر رہا ہوں اگر تم چالنج خبول کر لیے تو آؤ اپن کھڑے رہے کے ڈیویٹ کر لیں گے بھڑکا پرست کو بتائیں گے کہاں گی بھڑکا پرست ہی ہم بتا سکتے آپ کو نیمائم پاٹی کمونل ہے ارے کیا تمہارے پاس کیا سیٹیفیکٹ ہے کمپنی ہے ہاں تمہارے پاس کیا کمپنی ہے تو اس ٹیمپ مارکے دیئے کوئی نوب سیکلر انہوں نہیں دیئے تو کمیلل ارے تمہارے سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میں جھوٹی پہ رکھوں تمہارے جھوٹی پہ رکھوں زمین پر بستے والوں کے لئے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں وہاں پر بیہار کی بدان سبا میں یہ ساملی میں ایمائم پاٹیز کے ملے کھڑے ہو کر بیہار کا دوسرا کیپٹل پرنیا بنانے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں میں وائیس آر سیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کرنول میں ہائی پوٹ لگانا کے بعد ہم بات کرے تھے کہاں گیا بھائی وہ بولے تھے نہیں بولے تھے اب کہاں گیا اب ہم ہم جلسہ نہیں کرنا میٹنگ نہیں کرنا اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ کو ایک آواز کی ضرورت ہے جو آپ کے مسائل کے لئے لر سکے اور کرنول کی منسپیلٹی میں تین تیس میں خالی ہمارے ساتھ دڑھ رہے ساتھ کے ساتھ جتاد ہوا مابا خیجاوہ پہ کس کوٹ ڈالتے دالو بی جے پی کو چھوڑ کے آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ میں موضوع کرانا چاہتا ہوں کرونا شروع ہوا آج سے ایک سال پہلے پورے ملک میں لاگ ڈاؤن لگا دیا گیا نریندر موڈی نے پرائی منسٹر نے لاگ ڈاؤن کے لئے ٹی وی پہ آکے گیا بھائیو بہنو امیترو چار گھنڈے کا ٹائم دیئے لاگ ڈاؤن اب لاگ ڈاؤن ایسا لگایا کہ پوری غریب کا کاروبار برباد بچوں کی نوکریاں چلے گئیں جتنے کاروبار تھے پورے بند ہو گئے اور جب لاگ ڈاؤن اٹھانے کی بات آئی تو نریندر موڈی پرائی منسٹر نے بھارت کے وزیراعظم نے چھے دن کا ٹائم دیا کہ چھے دن کے بعد لاگ ڈاؤن ختم ہوگا مگر جب لاگ ڈاؤن شروع ہوا لوگوں کی پریشانی بڑھتی گئی غریب کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا تو بی جے پی نے کیا کیا بی جے پی نے پورے لاگ ڈاؤن اور آپ کے یہ کوویڈ کا کرونا کی ذمہ داری مسلمانوں پہ دال دی اور یہ کہا کہ تبلیغی جماعت ذمہ دار ہے تبلیغی جماعت کو ذمہ دار بنا دیا گیا تبلیغی جماعت کے دلی کے مرکز پر چھپا مارا گیا اس کو بند کیا گیا میں بی جے پی گورنمنٹ سے دلی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے مرکز کو فوراں کھولا جائے دلی کے آپ بند نہیں رکھ سکتے آپ کا بند کرنا غلط ہے اس لیے غلط ہے کہ معلوم ہو گیا کہ جتنے کورٹ میں کیسز تھے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کے خلاف ایک کے بعد ایک کورٹ میں کیس ختم ہوتے جا رہے ہیں ہار رہی ہے سرکار وہاں پر اور یہ بی جے پی کی طرف سے صرف مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اسلام کے تعلق سے نفرت پیدا کرنے کے لیے آپ نے تبلیغی جماعت کو ذمہ دار قرار دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بیماری کو کسی مذہب سے جوڑ دیا گیا اور سنگ پریوار کے لوگوں نے کرونا کو بھی کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان بنا دیا کبھی ایسا سنا آپ نے کہ بیماری کا کوئی مذہب ہوتا بیماری کا کس کوئی بیمار ہو سکتے کوئی بیمار ہو سکتا مگر نفرت پیدا کرنا تھا مگر اللہ کی ذات بڑی ہے اللہ نے دکھا دیا کہ جھوٹے یہ ہیں اور جھوٹ کا اللہ نے بتا دیا جھوٹے کو اس کے منزل پر پہنچا دیا تولیدی جماعت کو پرپان کرنے کے لیے اے آلوگ آئے ارے میرے بھائی آندھرہ کے لوگ آندھرہ کے ایک جماعت لکھنوں میں پھس گئی تھی آپ پوچھو ان لوگوں کو میں بات کیا لکھنوں میں ایک جماعت پھس گئی تھی اس میں ایک ہماری گنٹور کی بہن کا حمل ساکت ہو گیا ہماری بہن پرگننٹ تھی اس کو فوراں دوا خانے کو لے جانا تھا مگر یوتر پردیش کی حکومت نے دیر کر دی ہماری اس بہن کا وہ مسکیاریج ہو گیا غیر ضروری ان کو دال کے رکھا گیا تھا کون اٹھا رہا تھا کون جا کر یہ کہہ رہا تھا کہ کرونا کا تعلق مسلمانوں سے تبلیغی جماعت سے نہیں ہے کوئی پاٹی تھی سوائے مندلس کے کوئی نہیں کہہ رہا تھا سب در رہے تھے ہم بے باگ طریقے سے ٹی وی پر جا کر پریس کے ذریعے سے دنیا کو بتا رہے تھے کہ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے مگر وہ لوگ جو آج اٹھ مانگ رہے ہیں آگر بول رہے ہم تمہارے دوست ہیں ہم فلاں ہیں ہم کوئٹ دے دو میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزتدار ماں اور بہنوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی کا ماحول ہے اس فرقہ پرستی کے ماحول میں میری عام سے درمندانہ گزارش ہے کہ دس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک اٹھا اٹھا استعمال کریے اور امائیم پاکی کو اپنا اوٹ دے کر کامیاب کردے موسیقا موسیقا